سلام علیکم ورحمت اللہ دانش انساری سوال کرتے ہیں اگر ہم امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو کیا ہمیں ثنہ کے بعد اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنی چاہیے اس بارے میں کیا حکم ہے ضرور رہنمائی فرمائے سوال کا جواب ارز کرنے سے قابل میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ہمارے ایک سیکنڈ چینل بھی ہے جس کا لنک رسکرپشن میں موجود ہے اگر آپ نے اب تک اس چینل کا وزٹ نہیں کیا تو ضرور جا کر اس چینل کا وزٹ کیجئے دیکھیں اعوذ باللہ اور بسم اللہ اس وقت پڑھیں گے جب ہم قرات کریں گے اب جماعت کے ساتھ اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو مقتدی کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ خاموش کھڑ ہوگا اور امام کی قرات سنے گا امام کی قرات ہی مقتدی کی قرات ہے تو جب مقتدی نے قرات ہی نہیں کرنی تو وہ اعوذ باللہ اور بسم اللہ نہیں پڑھے گا یعنی مقتدی کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ نماز شروع کرے گا اور سنہ پڑھنے کے بعد خاموش ہو جائے گا اس کے بعد پھر امام صاحب اعوذ باللہ پڑھیں گے بسم اللہ پڑھیں گے احس آواز میں اس کے بعد پھر صلو فاتحہ کی تلاوت کریں گے تو مقتدی کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ خاموش ہو جائے گا سنہ پڑھنے کے بعد وہ اعوذ باللہ اور بسم اللہ نہیں پڑھے گا اور امام اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنے کے بعد قرات شروع کرے گا اور مقتدی خاموشی کے ساتھ اس قیرات کو سنے گا اسی طرح مقتدی کے لیے حکم یہ بھی ہے کہ وہ رقوع کی تسبیحات اور سجدے کی تسبیح اور تشہد درود پاک اور دعا محصورہ پڑھے گا لیکن باقی قیرات وغیرہ سورہ فاتحہ یا سورت ملانا یہ مقتدی کے لیے جائز نہیں ہے بلکہ یہ امام ہی کرے گا اور مقتدی اسے خاموشی کے ساتھ سنے گا امید کرتا ہوں آج کا یہ مسئلہ آپ کا بلکل قلیر ہو گیا ہوگا دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو شرعی مسائل جاننے کی توفیق عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ